اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا صدق سلیجئے آج کے صدق کے سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر 29 ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنا غلام پر ڈانٹے پڑ کر رہے ہیں اور کچھ تیز بول رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ وہ بھی پڑوس میں رہتا تھا ہر وقت میں ساتھ ہی رہتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیح فرمایا کہ ابو ذر تم میں جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے پھر ارشاد فرمایا یہ غلاب یہ نوکر یہ سارے کے سارے تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے معاوین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے لہذا جب کسی کے قبضے میں اس کا بھائی آئے یعنی کوئی شخص غلام کا مالک بنے تو اپنے کھانے ہی میں سے اسے کھلائے اور اپنے لباس میں سے اسے پہنائے اور تم ان سے اتنا بھاری کام نہ لو جو ان کے بس میں نہ ہو اور اگر ایسا کام لینا ہی ہو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے خلاصہ اے کلام یہ کہ گھروں میں جو نوکرانیاں ہوتی ہیں نوکر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ بھی ایک قسم کے پڑوسی ہی ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ درجہ دیا ہے اللہ چاہتا تو اللہ آپ کو وہ درجہ دیتا اور ان کو آپ کی جگہ رکھتا لیکن یہ نہیں ان سے زیادہ کام نہ لو ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالغفاری کو ڈانٹ کر فرمایا اور جملہ کا کہ تم نے جاہلیت کی بو آ رہی ہے زمانے جاہلیت میں ہمارے ہندوستان میں بھی ہے زمانے جاہلیت دور کے بات ہے نوکر کو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں بھئی مسلمان ہیں اس کا خیال لکھو کوئی بھی نوکر ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ خیال لکھو اپنا ڈرائیور ہے اس کا پورا خیال رکھیے یہ ملازمہ ہے اس کا خیال رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیب فرمائی ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ جب کسی خبر کا انتظار ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے میرے ساتھ اللہم انی اسعالک من فجاعت الخیر ترجمہ پڑھ لیجئے اے اللہ میں آپ سے اچانک کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں میری کتاب جو مومن کا اتیار ہے چھبی سورتیں ہیں تین سو ترانوے پر یہ دعا موجود ہے اس کے فضیلت جب کسی معاملے میں کوئی خبر ملنے والی ہو یا کوئی نیا واقعہ پیش ہونا والا ہو تو یہ دعا کرے جو مسکور ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پہ دعا کیا کرتے تھے روزہ نے ایک مردمہ پڑھ لی تھی اچانک کا خیر یہ ہے اچانک اچھی بیوی مل گئی اچانک اچھا دکان مل گئی اچانک اچھا شوہر مل گیا اچانک اچھا پڑوسی مل گیا اچانک اچھا زندہ مل گیا اچانک اچھا دین کا رہبر کرنے والا مل گیا اچانک جو اچھی کار مل گئی اچانک دین کی طرح رہنمائی ہو گئی یہ مطلب ہے یہ اچانک جو اچھا بہت بڑا پلوٹ مل گیا یہ اچانک جو اچھا حج عمری کی توفیق اللہ نے دے دی جو بھی اچانک کا خیر ہو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخرت عوانا الحمدللہ رب العالمين